اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں دھماکے دار فش کری بنانے لگی ہوں یہ میں نے فش لی ہے تقریباً دو کلو فش تھی تو اس کے ساتھ یہ میں نے سمان رکھا ہے سارا پیاز ہیں دو عدد اور ٹیمارٹر ہیں اور ادرک لیسن ہے اور یہ میں فش کو نمک اور حلدی اور لیمو لگا کر تو فرائی کروں گی پہلے سب سے پہلے یہ دیکھیں میں لیمو لگا رہی ہوں دو عدد لیمو تھے ان کو نہیں چوڑا حلدی ڈالی اور نمک ڈالا اس کو مکس کیا مکس کرنے کے بعد اب میں انہیں فرائی کروں گی ہلکا سا یہ میں نے کڑھائی رکھ دی کڑھائی رکھنے کے بعد اس میں میں نے آئل ڈالا آئل ڈالنے کے بعد چولا جلاؤں گی اور چولا جلاتے ہی تیل گرم ہوگا اور تیل ایسا گرم ہوا کہ پٹاکے ہی مارنے شروع ہوگئے تھا 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 والے اور میں نے فوراں سے ڈکن دے دیا تھا اوپر پھر جب آئل ڈال نورمل ہوا تو پھر میں نے اس میں فش ڈالی فش ڈال کر فرائی کی اور یہ دیکھیں فرش فرائی ہو رہی ہے فرش کہہ رہی ہوں فش فرائی ہو رہی ہے اور یہ فرائی ہو چکی ہے اب میں اس کا بناوں گی مسالہ جو کری ہوتی ہے کری بناوں گی یہ میں نے تھوڑا سا آئل رکھا ہے باقی میں نے نکال دیا تھا اسی کڑھائی میں اب یہ میں ڈالوں گی یہ میں نے سارا سامان گرینڈ کر لیا تھا یہ پیاز گرینڈ کی ہیں ان کو میں نے ڈالا ہے ان کو تھوڑی دیر بھونوں گی آئل میں اس کے بعد میں نے جو ٹوماتر ادرک لیسن ہری مرچیں ان کو گرین کر لیا تھا وہ ڈالوں گی تھوڑی دیر بعد یہ دیکھیں یہ ہے جو سمان ٹماٹروں والا وہ میں نے ڈال دیا اب اسے اچھی طرح بھونوں گی اس کے بعد میں یہ سپائس ہیں کٹی لال مرچ اور کلانجی حلدی اور نمک وہ میں دہی میں ڈال دوں گی دہی میں ڈال کر اسے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد پھر میں یہ اسی میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں گھومے جاری ہے کولی ایک ہاتھ میں میرے موبائل تھا دوسرے سے مکس ہی نہیں ہو رہی تھی برحال میں نے مکس کر لی جیسے تیسے تو یہ اب میں نے ڈال دی اس میں مسالے میں اور اب اسے اچھی طرح پکاؤں گی تاکہ اس کی جو پیاز اور ان چیزوں کی سمیل تھوڑی سی کم ہو جائے اور اس کے بعد میں نے ڈالا دھنیا دھو کر کٹ کے رکھا ہوا تھا میں نے اس کے بعد میں ہلکی آنچ کر کے اس میں ڈالوں گی فش یہ دیکھیں گے میں فش کے پیس ڈال رہی ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ فش پکی بھی ہے تو زیادہ اسے پکائیں گے تو یہ گھل جائے گی ساری کی ساری تو تھوڑی دیر کے لیے اسے دم پر رکھیں گے تاکہ اس کا مسالہ جو ہے فش کے اندر مکس ہو جائے دیکھیں میں نے ڈھک دیا تھوڑی دیر کے لیے اب میں رکھوں گی اور ساتھ میں میں یہ چولہ صاف کر رہی ہوں ساتھ میں صفائی کیا کریں صفائی نیز سیمان ہے اور یہ نہ کریں کچن میں صفائی وغیرہ تو یہ بیماریاں بنتی ہیں برتنوں میں جاتی ہیں تو اس لیے ساتھ ساتھ صفائی بھی کر دیا کریں اچھا جی ماشاءاللہ فش کری تیار ہو چکی ہے اب میں ڈش آؤٹ کروں گی یہ چھوٹی سی کڑھائی ہے میری بڑی پیاری لگتی ہے مجھے اس میں میں آپ کو ڈال کے دکھاؤں گی آپ کو میری ڈش کیسی لگی ضرور بتائیے گا لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں چھوٹے سے بٹنیں ان کو دبا دیا کریں اور نیکس ویلاغ میں آپ کو ملوں گی بائی بائی